بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اسے پڑھنا اور پڑھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں یہاں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے تجوید کا علم نہایت ہی ضروری ہے بغیر تجوید کے ہم قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تجوید کہتے ہیں حروب کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا مخارج اور صفات کے ساتھ حرف ادا کریں گے تو ہی قرآن مجید ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے اگر تجوید کے خلاف پڑھیں گے یعنی مخارج اور صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے حرف ادا نہیں کر سکتے تو اس کو لحن کہتے ہیں لحن کے معنی ہوتا ہے غلطی کے لحن کسی حرف کو اصل مخرج کے خلاف پڑھنا اگر ہم نے کسی حرف کو اس کے مخرج کے خلاف پڑھا تو حرف بدل جائے گا جس کی وجہ سے معنی بھی بدل جائے گا جیسے اِح دینا ہم اس کو پڑھیں گے اِح دینا تو یہ غلط ہو جائے گا لحن ہوگا دوسرا ہے اَلْقَلَمُ اس کو اگر ہم نے اَلْقَلَمُ پڑھ دیا تو بھی اس کا معنی بدل جائے گا اسی طریقے سے حرکت یا حروف ان کو گھٹانا بڑھانا یا بدل دینا یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتا ہے جیسے وَبَنَيْنَا یعنی ہم نے بنایا اگر ہم نے پڑھ دیا وَبَنَيْنَا تو اس کا مطلب ہوگا ان عورتوں نے بنایا یعنی کتنا فرق پڑھ جاتا ہے معنی میں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنا مثال کے طور پر انعمتا یا ہم روزانہ کہتے ہیں سورة الفاتحہ میں کہ اے اللہ تُو نے ہم پر انعام کیا اگر ہم نے اس کو انعمتو کہہ دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے انعام کیا تو کتنا فرق ہو جاتا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اسی طریقے سے متحرک کو ساکن کر دینا یعنی حرکت والے حرف کو ساکن کر کے اور ساکن حرف کو متحرک کر دینا اس سے بھی جیسے خلاقہم کو خلقہم پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا اسی طریقے سے مشدد یعنی تشدید والے حرف کو مخفف پڑھ دینا یعنی جزم کے ساتھ پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھ دینا اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے جیسے خلاق اور خلاق دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے تو ان تمام غلطیوں کا شمار لحن جلی میں ہوتا ہے لحن جلی سے پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور تجوید کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے لہذا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے پہلے قواعد کا سیکھنا ضروری ہے انشاءاللہ ہم نورانے قاعدے کی روشنی میں تجوید کے قواعد آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو حروف تحجی اور ان کے مخارج کے بارے میں بتلائیں گے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو طالب علم عمار اور حمزہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آوڈین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ساتھ میں شریک ہو جائیں اور اگر ممکن ہو تو انہاری قاعدہ بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو اب انشاءاللہ ہم درس شروع کریں گے سب سے پہلے ہمارا درس ہے حروف تحجی حروف تحجی علف سے یا تک عربی کے جو حروف ہیں ان کو حروف تحجی کہتے ہیں ان کی کل تعداد انتیس ہے حروف تحجی کو ان کے مخرج سے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں جیسے اب یہاں پر سکرین پر الفاظ آئیں گے ویورز سے بھی گزارش ہے کہ وہ دیکھتے رہیں اور سکرین کے ساتھ جب آپ دھورایا جائے تو ساتھ میں طلبہ کے ساتھ وہ بھی خود دھورایا ہیں جیسے علف 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 با 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 تا 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 سا 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 یہاں پر دیکھیں کہ ہم با تا اور سا میں تینوں کی شکنیں بالکل ایک جیسی ہیں صرف نقطہ کا فرق ہے تو نقطوں کی وجہ سے بھی ہم ہر پہچانے سکتے ہیں با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے اسی طریقے در worry اسی طریقے در آڈینس سے اور طلبہ سے در گزاری سے کہ وہ ان کو دہرائیں ان حروب کو اگلا حرف ہے یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ہاں خوا اور جین تینوں ایک ہی شکل ہے تینوں کی نکتے کی وجہ سے ان کو فرق کیا گیا ہے جیم کے درمیان میں ایک نکتہ ہوتا ہے اور خوا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے تو درمیان میں اگر نکتہ ہوگا تو وہ جیم ہوگا اور اوپر نکتہ ہوگا تو خوا ہوگا اور ہاں کے اوپر نکتہ نہیں ہے اگلا حرف ہے دال 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 ذاال 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 را 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 ذا 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 اب بچوں آپ بھی پڑھو اور ویورس آپ بھی ساتھ میں پڑھیں ذاال ذاال را ذا یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ڈال اور ذاال دونوں میں نکتے کا فرق ہے ڈال کے اوپر نکتہ نہیں ہے اور ڈال کے اوپر ایک نکتہ ہے اسی طریقے سے را اور ذا ذا کے اوپر نکتہ ہے اور را کے اوپر نکتہ نہیں ہے ذا کے ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز بھی آئے گی جیسے ذا اس طریقے سیٹی کی آواز بھی آئے گی اگلا حرف ہے سین 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 شین 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 ساد 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 مآد 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 اب ویورس اور طلبہ آپ لوگ ایک ساتھ دو رائیں گے اس کو سین شین سواد واد ووا سواد اس کو پڑھا جائے گا پڑھئے اس کو سواد 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 ویورس آپ بھی پڑھئے ساتھ میں سواد سواد یہ بھی حرف پڑھا جائے گا ہم نے اوپر پڑھا تا وہ پڑھ نہیں پڑھا باریک پڑھا جائے گا اور تا یہ پڑھا جائے گا دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں حروف لیکن دونوں میں فرق کیا ہے پڑھ اور باریک کا یہ بھی پڑھ حرف ہے دونوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں باریک پڑھیں گے تو دال ہو جائے گا اور اسی کو پڑھ کر دیں گے تو ضا ہو جائے گا اگلا حرف ہے ہمارا عین غین 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 فا 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 قاف 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 لام 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 اب بچوں آپ دو رہیے اور آرڈینس آپ بھی ساتھ میں دو رہے ہیں عین غین فا قاف قاف لام لام کو ترول کریں گے لام لام اگلا حرف ہے میم 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 نون 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 واو 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 ہا 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 ہمزہ 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 یا یا بچوں آپ بھی دو رہیے اور آرڈینس بھی ساتھ میں دو رہیں مین مین نون نون واو ہا ہمزہ ہمزہ یا اس کے نیچے جو ہے امتحان ہے چھوٹا سا عمار سے کہوں گا کہ فہلی لائن میں جو حروف ہیں اس کو اچھی طریقے سے ادا کر کے پڑھیں ها 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 ه grooming هشين 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 ه ها ها ہمزہ ها ها ہا ہا اب آگلی لین ہمدھا آپ پڑھیں کوف ذال ذا اس کو اچھی طرح کی سیڈی آرہا ہوگی ذا 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 آؤ سیڈی کالو ذا ذا بود و آلف عین آلفنے آلف آلف عین نون با اب آگلی لین آب پلین عمار فا غین يا غین غین يا جیم مین لام دان اب ہم نے یہ دیکھا حروب تحجی کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے مخارج کیا ہیں اس کے تعلق سے ہم مخارج دیکھیں گے سب سے پہلے حمزہ اور ہا حمزہ ہا یہ جو ہے سینے کی جانب سے حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی جانب ہے نیچے بالکل حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں جیسے اہ اہ یہاں یہ بات کا دھیان لگیں گے جب حرف ادا کرتے وقت ہم اس حرف کو ساکن کریں گے جس کا مخارج معلوم کرنا ہو اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ یعنی زبر اللہ حمزہ لگائیں گے جیسے باہ کا مخارج معلوم کرنا ہو تو اب اس پہ باہ کے پہلے حمزہ لگا کر باہ کو سکون دیں گے تو یہاں پر ہم حمزہ اور ہا ان دو حرفوں کا پہلے مخارج دیکھیں گے شروع حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں جیسے اہ 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 آپ پڑھئے بٹا اہ 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 ہاں اہ 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 آپ پڑھئے اہ اس کے بعد ہے عین اور حا ان دو حرفوں کا مخرج دونوں حرف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں عین اور حا اس کا مخرج ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں جیسے اہ 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 یہ ہے عین اور حا کا مخرج آپ ادھک کریں اہ 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 اچھے طریقہ سکتے ہیں اہ 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 اکنان سے بولنا ہے گھائیں اہ 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 اتمنان سے عین کو سکون دینا ہے اہ 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 ناظرین آپ اس کے لئے پر دیکھ رہے ہوں گے حرب کیسے نکل رہا ہے اس کی تشویر بھی آپ کو وہاں پر دیکھ رہی ہے اگلا حرف ہے غین اور خا غین اور خا یہ دونوں کا مخرج ایک ہے حلق کے آخری حصے سے جو مو کی جانب ہے یعنی اوپر کی جانب ہے وہ وہاں سے غین اور خا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں جیسے اغ 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 اخ 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 آپ دو رہے ہیں پیٹا اغ 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 اخ 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 ہاں ویورس بھی اس میں شریک رہے ہیں اور وہ بھی جیس طریقے سے بچے ادا کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ادا کرتے رہے ساتھ میں تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھتے رہے کچھ پڑھئے بڑھا اغ 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 اخ 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 آپ حرکت دے دیتے ہو حرف کو اغ 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 اخ اخ بولو اخ اخ جی اخ 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 شہباز اب اگلہ حرف ہے قاف اور کاف ان دونوں کا مخرج بھی زبان کی جڑ اور اوپر جو ہے کووہ لاحاد کہتے ہیں حرفیم اس کو ہم جس کو ہم زبان میں کووہ کہتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر لگے گی اق 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 اک 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 آپ پڑھئیے اک 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 شہباز اک 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 شہباز آپ دو رہیو بٹا اک 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 امید کے آوڈیونس بھی دھورا رہوں گا ساتھی میں جرہ دھیان رکھیں گے اس بات کا اگلا حرف ہے جیم شین اور یا غیر مددہ یا غیر مددہ اس یا کو کہتے ہیں جب یا ساکن سے بہلے زیر نہ ہو اس کے علاوہ یا کی کوئی بھی حرکت ہوگی یعنی جو کھیچ کر نہیں پڑی جاتی وہ یا اس کا مخرج جیم شین کے ساتھ ہے زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا تعلو زبان کا درمیانی حصہ اور اسی کے مقابل میں اوپر کا تعلو جب زبان اوپر لگے گی تو یہ ہر پدا ہوں گے جیسے عج عش عی عج 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 عش 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 زبان ہوا لگانا ہے اوپر لگے گی زبان اس کے بعد ہے ضاد یہ جو ہے سب سے مشکل لفظ ہے عام طور پر کہا جاتا ہے ضاد اس کی ادائیگی بہت اہم اور ضروری ہے دوسرے حرفوں سے ملتی جلتی ہے تو اس کو نمائع ہونا چاہیے لہٰذا اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ غاد کے اداء کرتے وقت اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ زبان لمبی ہوتی ہے اس کا کنارہ دائیں جانب یا بائیں جانب دو کناریں ہیں زبان کے لمبی ہوتی ہے تو دائیں جانب کا کنارہ یا بائیں جانب کا کنارہ اس کے مقابل اوپر کی دار سے دونوں جائے دائیں جانب سے نکالیں چاہیے بائیں جانب سے نکالیں تو غاد ادا ہوتا ہے جیسے اوپر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر 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 آپ بتائیے اوپر 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 تم بتائیے اوپر اس میں جلدی نہیں ادا کریں اوپر 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 اگلا حرف ہے لام نون اور را ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک یعنی آگے کا بالکل زبان کا حصہ اگلا سیرہ زبان کا زبان کا سیرہ جو ہے یہ اوپر کے داتوں کے مسوڑوں سے آدھا ہوتا ہے اوپر سامنے کے جو دات ہیں اس سے اوپر اندر جو مسوڑا ہے اس میں لگتی ہے زبان ال 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 ان 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 اور 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 اب دو رہیے بٹا ال ان 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 اور 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 شاید اب دو رہیے بڑا ل ان 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 اور 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 شاید اس کے بعد ہے یہ بھی تین حرف ایک جگہ سے نکلتے ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے زبان کی نوک اور سامنے کے جو دات ہیں دو اس کی جڑ سے یعنی جہاں پر ابھی ہم نے مسرور سے ہم نے ادا کیا تھا لام نون اور را اسی کے تھوڑا سا نیچے زبان لگے گی یہ داتوں کی جڑ جہاں پر ہے وہاں پر جیسے بلکل زبان وہاں زبان ناتوں کی جڑ سے لگے گی پڑھئے اس میں کل کلا ہوگا اور پور ہوگا یہ حرف میں نے بتایا تو شروع میں دونوں میں فرق کیا ہے پور اور باریک کا اب اگلی حرف ہے یہ تینوں حرف بھی ایک جگہ سے نکلتے ہیں اس میں جو ہے پور ہوتا ہے اور دال اور سا باریک ہوتے ہیں جیسے اسی طریقے سے اگلی حرف ہے سود زا سین یہ تینوں حرف بھی ایک جگہ سے نکلتے ہیں اور تینوں حرفوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے اس کے بعد ہے یہ چاروں حرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں جیسے اف اف اب 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 ام ام او او واو کے ادا کرتا ہوں دونوں ہونٹ آگے کی طرف مثل گنچہ کلی کی طرح آگے نکلیں گے او 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 اور اس کے بعد علیف آخری حرف ہے علیف مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جیسے با تا ما نا وغیرہ اس طرح سے آج کا ہمارا یہ درس عروف تحجی کا مفردات کا یہی پر ختم ہوتا ہے اگلا درس انشاءاللہ مرکبات کے بارے میں رہے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں یا موسیقی